موسیقی اسلام علیکم ویلکم تو در شو پاکستان آج واد میں ہوں نادیا میرزا میرے ساتھ ہے شہزاد اقبال اگر دیکھا جائے تو ایک سے بڑھ کر ایک دوسرے کے خلاب بیانات دیے جا رہے ہیں جس میں پہلی پوزیشن ہمیں حاصل جو ہو سکی ہے وہ ہے صدر جناب آصف علی صداری کو نظرین کرسیوں کے لیے سیاست تو ہو رہی ہے لیکن اس میں ہم اپنے ملکی حالات کو درپیش بیرونی خطرات کو بلکل بھولا چکے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات تنازات کا شکار ہے اور بھارت سے تو ہمیں امیدی کیا ہے اگر ہم ایک چھوٹے سی اگزمپل یہاں پر کوٹ کریں کہ کل ہی ہم نے حکومت پاکستان کا خیر سکالی پیغام بھارت کے لیے دیکھا ہے جب ایم بی سویس کے بھارتی اور غیمالی پاکستان کے حدود سے بھارت پہنچائے گئے اور پاکستانیوں نے ہی وہ تمام چیزیں جو پروسس تھا اس کو مکمل کیا اور اس کے بعد ہمیں امید تھی کہ بھارت سے بھی کچھ ایسا ہی جواب آئے گا لیکن ایسا ہوا نہیں الٹا بھارتی نیول چیف نے کہا ہے کہ پاکستان کی بحری جہاز نے سمندر میں موجود بھارتی جنگی جہاز کو نقصان پہنچایا ہے جسے وہ بین الاقوامی عدالت میں لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں نادیا ملک کی دونوں بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مفاہمت کی سیاست چاہتے ہیں مفاہمت کی سیاست ہم کر رہے ہیں جب سے دوہزار آٹھ کے لیکشن ہوئے ہیں اگر مفاہمت کی سیاست کے باوجود عوام کی امہنگوں پہ یہ پورا نہیں اتر سکتے تو عواموں کی امہنگوں پہ کون پورا اترے گا یہ ایک بڑا question mark ہے اور عوام بھی اس کا جواب سننا چاہیں گے جو کس پروگرام میں ہم discuss کریں گے ہمیں join کیا ہے ایسن اقبال صاحب نے آپ member ہیں نیشنل اسیم لیگ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے سیکٹرین انفرمیشن بھی ہیں آپ اپنی جماعت کے بہت بہت شکریہ ایسن اقبال صاحب شو پہ ہمیں join کرنے کے لیے اور فواد چودری صاحب ہمیں join کریں گے all پاکستان مسلم لیگ سے آپ کا تعلق ہے رہنمائی آپ all پاکستان مسلم لیگ کے ایسن صاحب اگر آپ نے پی ای ڈو ریسیٹ سینٹر کی report پڑی ہو جو کہ تین دن پہلے آئی تھی اس کے مطابق 92% لوگ جو ہے ملک میں وہ satisfy نہیں ہے ملک کی جو overall situation ہے اس سے 85% لوگ جو ہے وہ economic situation سے مطمئن نہیں ہے اور 60% لوگ کا کہنا ہے کہ جو معیشت ہے وہ اگلے سال اور بھی زیادہ خراب ہو جائے گی تو یہ کچھ figures ہیں facts and figures ہمارے سامنے ان کو سامنے رکھیں اور پھر ہم سیاست دانوں کا رویہ دیکھیں ایک دوسرے پہ الزامات لگانے میں وہ محصروف ہیں بڑے بڑے occasions پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں غیر پارلیمانی زبان بھی استعمال کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ عوامی مسائل پہ فوکس نہیں ہو رہا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ موجودہ حکومت کی policyوں نے پاکستان کے اندر وہ economic crisis جو 2007-2008 میں اس جمہوریت نے inherit کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2008 کے election ہو رہے تھے تو اس وقت کاف لیگ کی شکست کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ملک کے اندر load shedding, gas shedding, مہنگائی بہت بے قابو ہو چکے تھے موجودہ people's party کی حکومت نے بجائے اس کے کہ کوئی وہ corrective measures لیتے ان کی misgovernance, corruption اور incompetence سے وہ جو خرابیاں تھیں وہ مزید بتر ہو گئی ہیں لہٰذا we are in a situation جس میں کہ back to worst ہو گئے ہیں تو یہ ایک حکومت کی ناکامی ہے لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمیں اور ہمارے تجزیہ کرنے والوں کو ایک رجیم کی failure اور ایک سسٹم کی failure میں distinguish کرنا چاہیے ہم جب ایک sweeping statement دیتے ہیں کہ تمام سیاستدان دونوں بڑی جماعتیں ناکام ہو گئیں دونوں بڑی جماعتیں کیسے ناکام ہو گئیں آج تو people's party کی ملک کے اندر حکومت ہے اگر people's party ناکام ہوئی ہے تو اس کو آپ دونوں جماعتوں کو نہیں لپیٹ سکتے پھر اگر پاکستان مسلم league and people's party کو time دیتی ہے کہ وہ اپنے منشور پر عمل کرے اپنے پروگرام پر عمل کر کے دکھائے جو کہ ایک democratic right ہے ایک government کا ہم نے تین سال ایک mature politics کی اس وقت تک آپ کے جو تجزیہ کرنے والے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لڑتے کیوں نہیں ہیں اور ان کے تنقید کیوں نہیں کرتے ہم ایک friendly opposition ہیں اور جب تین سال کے بعد ہم اب ان پر تنقید کرتے ہیں ان کا محاصبہ ذرا کڑا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ دیکھئے آپس میں ایک دوسرے سے محاصرائی کرنے ہیں ان کو عوام کے مسائل سے دلچسپی نہیں ہے جمہوریت جو ہے وہ dictatorship کی طرح نہیں ہوتی military academy کا محول نہیں ہوتا کہ جہاں پہ left right کیا اور سب ہو گئے جمہوریت کے اندر آج امریکہ کی جمہوریت دیکھ لیجئے یورپ بھارت کی جپان کی اس میں اپیسوڈز ہوتی ہیں جہاں پر بہت زیادہ تلخیاں بھی ہوتی ہیں لیکن جمہوریت کے اندر یہ بھی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بیٹ کے چیزوں کو resolve بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے حسن صاحب لیکن کافی سارے کافی سارے الزامات جو ہیں وہ بے بنیاد بھی لگتے ہیں مثال کے طور پر کشمیر کی یہ جو ابھی الیکشنز ہیں اس میں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب ہر دوسرے دن کہتے ہیں کہ روزانہ عربوں خربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے ٹھیک ہے کرپشن کی کیسز ہمارے سامنے ہیں کوٹس میں چل رہے ہیں لیکن وہ آپ گنتی کے ہیں آپ ان کو گن سکتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں روز کرپشن ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے پبلک ایک آنٹس کمیٹی کے چیرمنٹ تو رسال علی خان صاحب ہیں تو کتنے کرپشن کے کیسز آپ لوگوں نے ایڈنٹیفائی کیے اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر دیا دیکھئے کرپشن میں جو پبلک ایک آنٹس کمیٹی ہے اس کا منڈیٹ بہت محدود ہے وہ آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹس ہوتی ہیں اس کی روشنی میں جو شکایات آتی ہیں ان کا ریویو کرتی ہے لیکن پبلک ایک آنٹس کمیٹی کے پاس کوئی انویسٹیگیشن عام نہیں ہے کہ جہاں پر جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو وہ انویسٹیگیٹ کر سکے اس کے لیے پچھلے دور میں نیب کا ایک ادارہ بنا تھا جو بہت سیاسی طور پر بدنام ہوا اس سے وکٹیمائزیشن کی گئی اسی لیے ہم نے یہ کہا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کہ ایک نون کانٹروورشل اتصاب کا ادارہ بنائیں گے جو اکراس در بورڈ اتصاب کرے گا چاہے ہمارے خلاف کیسز ہیں چاہے پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز ہیں اس ادارے کو ان کیسز کو دیکھ کے میرٹ پر فیصلہ کرنا چاہیے تین سال میں وہ ادارہ نہیں بنایا گیا حتی یہ کہ نیب جو وجود رکھتا تھا کرپشن انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اس کے بھی کتنے مہینے ہو گئے ہیں چیئرمن کی تقرری نہیں کی جاری جیسے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ لیڈر آف آپوزیشن کے مشورے سے کی جانی چاہیے لہٰذا حکومت نے کرپشن کے خلاف کسی قسم کی کوئی پولٹیکل ویل نہیں دکھائی جو روزانہ کرپشن کے سکینڈل آتے ہیں آپ دیکھئے جو سٹیٹ انٹرپرائزز ہیں ان میں ڈیلی بیسس کے اوپر کروڑوں اربوں روپے کا قوم کا نقصان ہو رہا ہے خود حکومت مانی ہے کہ چار سو ارب سے زیادہ کی لیکیج ہے ان سٹیٹ انٹرپرائزز میں ہر سال بجٹ میں وزیر خزانہ اس بات کو دہراتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ری سٹرکچر کریں گے آج پی آئیے کا دیکھئے کیا حال کر دیا گیا ہے پی اے سو کا کیا حال کر دیا گیا ہے او جی ڈی ایسیل کا کیا حال کر دیا گیا ہے اسپیل میں کا کیا حال ہو گیا ہے اس میں کوئی بات دورہ اس میں نہیں ہے سیکنڈ اوپینین اس میں نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام خیالات آپ لوگ کو اس طرح تارے ہیں کہاں یہ جا رہا ہے جب آپ لوگ بقاعدہ طور پر الیکشن کیمپین ایک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا انفیکٹ چلا ہی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ جب ہم تنقید نہیں کرتے تھے اس طرح بھی لوگ تنقید کرتے تھے تو مطلب لوگوں کے کہنوں پر آپ لوگ اپنی پالیسی تو چین نہیں کر سکتے نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے ہم تو جو کردار ادا کر رہے ہیں اپنی حکمت عملی کے تحت کر رہے ہیں لیکن اس پر بعض لوگوں کو اتراز ہوتا ہے پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے ہم نے ایک حکمت عملی کے تحت پیپلز پارٹی کو تیم سال کا موقع دیا آپ کی حکمت عملی جس کو آپ اپنی حکمت عملی کا نام دے رہے ہیں جو ڈیموکریسی کا ایک ایمیج ہے وہ بہت زیادہ بگڑا ہے جو عام عوام ہے اب تو وہ یہاں تک کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ آمیر کی حکومت پہلے بہتر تھی بجائے اس جمہوریت کی مطلب آپ لوگوں کی آپس کی جو چپکلش ہے اس سے جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے نہیں دیکھئے ایسی کوئی بات نہیں یہ جمہوریت کو ہماری چپکلش سے نقصان نہیں ہو رہا ہے جمہوریت کو حکومت کی کارکردگی سے نقصان نقصان ہو رہا ہے اور کسی بھی ملک میں ٹھیک ہے یہ بلیم گیم تو اپوزیشن اور گورنمنٹ میں چلتا ہی رہتا ہے میں آپ سے بزید بات کروں گی میری بات ایک منٹ ختم کرنے میں دیجئے دیکھئے جمہوریت کے اندر اپوزیشن کا یہ فطری اور جمہوری رول ہوتا ہے کہ وہ حکومت پر تنقید کرے ہم نے ایک محتاط انداز میں اس لیے دیا کہ اگر ہم اس وقت بہت تیزی لے کر آتے تو یہ حکومت کہتی کہ ہم نے تو اسمان سے چاند اور تارے توڑ لانے تھے ہمیں مسلم لیگ نون نے کام ہی نہیں کرنے دیا گیا اور یہ کسی حکومت کے لیے جب تک کہ آپ اسے ایک مناسب بات نہ دیں کہ وہ اپنے مجھول پہ عمل کرے مناسب نہیں ہے آپ نے ان کو ایک سپیس دی تھی کہ وہ اپنے آپ کو پروف کر سکے جیہاں ان کو ایک سپیس ان کا یہ جمہوری حق تھا کہ ان کو دی جاتی لیکن جب ہم نے دیکھا کہ وہ انکریکٹیبل ہیں وہ ناقابل اصلاح ہیں اور ان پر کسی چیز کا فرق نہیں پڑھ رہا تو اب ہم نے محسوس کیا کہ وقت آگیا ہے کہ ان کا کرا اتصاب کیا جائے مصیب بات بھی کریں گے حسین اقبال صاحب فواد چودری صاحب کی جانب چلوں گی انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اے پی ایمل کے ایک اہم رہنمائے اسلام علیکم فواد چودری صاحب فواد چودری صاحب یہ جو حالیہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ تمام طرح جو ہم ایک ٹگ آف وار دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی اس سے بخوبی واقف ہوں گے کیا دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو دور گزارا اس کو آربی آمر کا دور کہا جاتا ہے یہ جو اتنے عرصے بار دیموکرسی ملی ہے یہ نصیب ہوئی ہے قوم کو کیا وہ آپ اس کا ایمیج بگڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں آج خطرے میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں نادیا ان دونوں پارٹیز نے جو مسلم لیگ نون اور پیوز پارٹی ہے انہوں نے اپنی حکومت کا نام جو ہے جمہوریت رکھ لیا ہے جس حکومتی سیٹ اپ میں یہ لوگ وزیر ہوں یا اس میں ان کے پاس عہدے ہوں اس کو یہ جمہوریت کہتے ہیں جس میں یہ نہیں ہوں اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹرشپ تھی عامریت تھی یہ دیکھیں پرویز مشرف صاحب نے جب پاکستان سنبھالا تھا اس وقت کے معاشی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں اس وقت سات سو ملین ڈالر تھا خزانے میں پاکستان ورج اور بینک ربسی کے اوپر تھا جب پپس پارٹی کی حکومت نے یہ ملک سنبھالا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ایوریج سات پرسنٹ پر گروہ کر رہا تھا ساڑھے سترہ بلین ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کے خزانے میں تھے پاکستان میں کوئی دیکھیں اگر سات سو ملین ڈالر تھا میں نے آپ کا خزان کامی برقاش کی ہے آپ نے بات مکمت ہونے دے دوسری بات یہ ہے آپ نے تباہ کیا ورخی ہوئے اگر ایسے نہیں سننے کا اوثمان اگر ایسے نہیں سننے کا اوثمان بڑھائیں جمہوریت پسند صاحب اچھا جمہوریت پسند صاحب جمہوریت پسند صاحب بات کرنے کے بات سننے بات یہ ہے کہ آپ خود ایک خوہین ہے ملک کی آپ کیا بات کریں ایسین اقبال صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں آپ ذرا میری بات زن لیجئے میری بات زن لیجئے یہ کیا اپنا یہ ایسین اقبال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ اگر جمہوریت پسند بنتے ہیں تو دوسری کی بات بھی جو ہے وہ سننے کا ذرا حسنا حوال چودی صاحب ایک منٹ ذرا میرے جب انہوں نے پنجاب سنبھالا تھا تو ایٹی سیون بلین ایٹی سیون بلین کا جو روپیز تھا وہ پروفٹ میں تھا پنجاب آج ایک سال کے بعد پنجاب کی حالت یہ ہے کہ پنجاب بینکرپٹ ہوا ہے چار سو چھبیس بلین روپیز کا لون ہے اور اس کی میں ایٹی پرسند جو فورن لون ہے یہ بات کر رہے ہیں اچھا فوال چودی صاحب ایک سیکن فوال چودی صاحب ایک سیکن لیٹ می ٹاک ٹو ایسین اقبال صاحب ایسین اقبال صاحب ہمارا یہ لائف شو جا رہا ہے اور میں نہیں چاہوں گی اس قسم کی کوئی بھی یہاں پر تمام یہ جمہوریت پسندوں کا حال ہے یہ وہ جمہوریت پسند ہے جو خود کو جمہوریت پسند سمجھ رہے ہیں اور ماشاء اللہ آپ نے دے گیا ایسین اقبال صاحب ٹھیک ہے اگر آپ نہیں بہتر طور پر سمجھ رہے ہیں تو آپ کا کسی قسم کا کوئی انٹریکشن فوال چودی صاحب کے ساتھ نہیں ہوگا وہ اٹھ کے جا چکے ہیں وہ اٹھ کے جا چکے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں فوال صاحب آپ کی جتنی ساری باتیں ہیں اگر ہم آپ کے آداد و شمار کو مان ملیں آپ اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا چاہے آپ اس کو جتنے طریقے سے بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں معیشت اچھی تھی لیکن وہ ڈکٹیٹر کا دور تھا کم سے کم اس چیز کو نہ جھٹ لائیں شہزاد بات ذرا خیری بات سنیں ڈکٹیٹر کیا ہوتا ہے ڈکٹیٹر کیا آپ یہ چاہتے ہیں انٹرپٹیشن یہ ہے کہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب جو احسین اقبال صاحب کی جمہوریت پسندی تو آپ نے دیکھی لی کہ وہ ان کی حالت اس وقت ذہنی یہ ہے کہ وہ اپنے مخالف کوئی بات سننے کے رواہ دار نہیں اٹھ کے چلے جاتے یہ تو جمہوریت پسند ہے اس سے پہلے جب نواز شریف یہاں پر حکمران تھے تو پندرویں آئینی ترمیم سے بڑی ڈکٹیٹر شپ کیا تھی وہ تو امیر المومنین بننے جا رہے تھے انہوں نے ہر فوجی جنرل کو ڈکٹیٹر شپ کی ایک اور مثال بھی ہے چودری برادران سے آپ کوئی بھی سوال کریں چودری برادران سے آپ کوئی سوال کر لیں کہ یہ فیصلہ کس کا تھا فلا فیصلہ کس کا تھا این آر او کون لے کے آیا تو وہ کہتے ہیں پرویز مشرف نے کیا ہم سے نہیں پوچھ کے کیا شوقت عزیز نے پوچھ کے نہیں کیا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پرویز مشرف was a one man show نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاستدان اس وقت ان کی یہ کہلیں کہ ان کا وہ کریکٹر نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جو فیصلے ہوئے تھے وہ ہماری مرضی یہ ہمارے سیاستدانوں کا کریکٹر ہے جیسے ابھی آپ نے ایسا نقبال کا کریکٹر دیکھا میں آپ سے سمپل یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پرویز مشرف کون پرویز مشرف نے دوزار تین میں آ کر کہ یہاں دوزار ایک میں لوکل گورنمنٹ کرائے اب جب سے یہ لوگ آئے ہیں آپ مجھے بتائیں بیسک جمہوریت ہے لوکل گورنمنٹ وہ کہاں پر ہے کوئی الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے خباس روزی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اتنی تعریفیں تو کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے آپ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں لیکن مجھے یہ بتائیں جب یہ سب ہے اور اتنا اچھا ریکرڈ ہے تو کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں آپ کی جوات الیکشن نہیں لڑ سکتی وہاں سے مسترد کیا جا چکا ہے یہ ڈکٹیٹر شپ ہے یہ ڈکٹیٹر شپ ہے نادیا کہ جب آپ اپنے مخالف جو لوگ ہیں ان کے اوپر یہ آپ بتائیں کہ کیا پرویز مشرف جب یہاں پر حکمران تھے کتنی سیاسی قیدی یہاں پر ہوئے کتنے لوگوں کے اوپر یہاں پر سیاسی پر بندیاں لگیں آج آپ دیکھیں ہم نے جلسہ کیا ہے پنجاب حکومت نے اوپر اٹھا کر کے ہمارے اوپر پرچا کر دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روئیے ہیں ان کے وہ ٹوٹل ڈکٹیٹر شپ کے روئیے ہیں نواز شریف صاحب کا روئیے ہوں اور جمہوریت کے یہ جو باقی علم بردہ آپ مجھے بتائیں کہ آج آپ سڑک پہ چلے جائیں اور آج جا کے آپ کسی شہری سے پوچھیں کہ آپ بتائیں بجلی پانی گیس یہ پرویز مشرف کے دور میں بہتر تھا یا آج ان کے دور میں ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم احسن اقبال صاحب کے ساتھ بھی مزید بات کریں سب باتوں میں سے ایک بات تو درست ہے جو الزام نادیا پروے پریزیڈنٹ آصف علی زداری صاحب نے بھی لگایا تھا کہ سبر نہیں ہے پی ایم ایل این کو پانچ سال ویٹ نہیں کر سکتے سینٹ کے الیکشنز ہیں اس لیے چاہتے ہیں وہ جلدی مٹم الیکشن ہو جائیں اس میں ایک بات تو صحیح ہے کہ آج بھی احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ وہ فلا شخص کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے کیونکہ وہ ڈکٹیٹر کا بندہ تھا بات یہ ہے کہ سبر نہیں ہے شہزاد آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بات ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے کوشش کریں کہ احسن اقبال صاحب بھی ہمیں واپس شوہ پر جوائن کریں دیکھئے بریک کے بعد کرسی کی جنگ میں مصروف سیاستدان اندرونی اور بیرونی خطرات سے بے خبر موسیقی